360 ڈگری انیلیسس کرنے والے ہیں آئی آر ایم انرجی کے آئی پی او میں تو اس میں پیسہ لگائیں یا نہیں آئی آر ایم انرجی کے آئی پی او میں آپ کا پیسہ بننے والا ہے یا نہیں اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص ایکسپورٹ جڑ چکے ہیں ہیم سیکیورٹیز کی آستھا جینجی آستھا جی بہت بہت سواگت آپ کا اور سو بھاوک سوال عام نویشک کا یہی ہے کہ جو اس کمپنی کا کاروبار ہے جس طرح کی پروڈکٹس میں اور جس طرح کی سرویسز میں یہ ڈیل کرتی ہیں ان ساری باتوں کو اگر آدھار مانے تو کیا یہ آئی پی او ان کے لیے فائدیمن ثابت ہوگا یا نہیں آپ کا آخلا کیا کہتا ہے جی بلکل good morning دیکھا جائے تو جو آئی آر ایم انہو جی کمپنی ہے وہ کیا کام کرتی ہے سٹی گیس ڈسٹریبیشن کا کام کرتی ہے پی این جی اور سی این جی دونوں کی سپلائی ہی کرتی ہے اور particular جی ایس جیسے کہ ہم geographical areas بولتے ہیں وہاں پہ کرتی ہے جس میں گجرات بھی آتا ہے اور بھی باقی areas Tamil Nadu کے ابھی ان کو نئے جی ایس جو بھی لے ہیں تو اس میں Tamil Nadu بھی آتا ہے بناسکاٹا گجرات میں ہے اور گر صاحب کر کے پنجاب میں ہے وہاں پہ بھی ہے تو اب کمپنی میں سب سے پہلے لگانا ہے کہ یہ نہیں تو اس کے لیے ہماری طرف سے سبسکرائب کی ریٹنگ ہے کمپنی میں لگانا ہے انویسمنٹ کرنا ہے آئی پیو میں لسٹنگ گین کے لیے کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے تو لسٹنگ گین ہونے کی بھی امید ہے لیکن لیمیٹڈ لسٹنگ گین کے لیے بہت بڑے فائر ورکس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن لیمیٹڈ ایک لسٹنگ گین ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے تو یہ بہت بڑیا بیٹھے تو دونوں ہی طرح کی جو کٹیگری کے انویسٹرز ہیں ان کو اس کمپنی کے آئی پیو میں سبسکرائب کرنے کی رائے ہیں ہماری طرف سے ٹھیک ہے تو رائے یہ ہے کہ لیمیٹڈ لسٹنگ گین ہو یا لانگ ٹرم بیٹھ ہو ان دونوں ہی آدھار پر فی الحال یہاں پر جو ہیں وہ بہتر سنکیت ملتے ہوئے آسا جی اگر ہم اس کمپنی کے کاروبار کو دیکھیں اور ان کے جو پرتیدوندی ہیں یا پیئر کامپیٹیٹرز ہیں ان کے کاروبار سے جب دلنا کریں تو ان ساری باتوں کو اگر دیکھیں تو کتنا بڑا بہتر نظریہ آگے کی گروتھ کو نظر آ رہا ہے لیکن ڈاپ لائن کی سی اے جار اگر میں آئی آرہم انرجی کی لیتی ہوں اور لاس دو سال کی لیتی ہوں اکیس سے تیس کی تو سو پرتیشت سے زیادہ کی سی اے جی اے جار گروتھ ہے ڈاپ لائن میں یعنی کی نیٹ سیلز میں وہیں بوٹم لائن یعنی کی نیٹ پروفٹ کے بات کریں تو وہاں پہ بھی جو گروتھ آ رہی ہے وہ ستائیس پرتیشت کی ہے دو سالوں کی اب اگر میں پیئرز کو کمپیر کرتی ہوں تو کوئی بھی پیئرز نے اتنی سالیڈ گروتھ نہیں دکھائی ہے کیونکہ میکسیمم جو گروتھ میں نے پیئرز کی دیکھی تھی اس میں بھی ٹاپ لائن میں کوئی ستتر بہتتر سے زیادہ کی گروتھ نہیں دکھا پایا اور بوٹم لائن میں اٹھارہ پرتیشت سے زیادہ کی نہیں دکھا پایا تو گروتھ کے پیمانے پہ اس کمپی نے آؤٹ پیس کیا ہے اپنے پیئرز کو اور اس میں بلکل سبحاوی کاران ہے کہ تھوڑا چھوٹا بیس ہے لیکن کیا اٹھریکٹیو لگتا ہے تو لانگٹرم آؤٹ لوگ اچھا ہے لیکن جس طرح سے نیچرل گیس کا شیر آگے جاتے پہ بڑھنے والا ہے کمپنی کے لیے کافی فائدے مند ہوگا کیرت پارک کی ریکمینڈیشن بھی آ چکی ہے اور اس میں سبھی گیس کمپیوں کو سیٹی گیس دسٹریبیشن کمپیوں کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ گیس کی پرائزز کو لیمٹ کیا گیا ہے تو انپٹ کاسٹ کم ہوئی ہے اور آنے والے دو سالوں کے لیے وہ لیمٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی جو گیس کی پرائزز ہوں گے وہ بہت ہی کم ریٹ سے بڑھیں گی تو بہت بڑھیا فائدہ کمپنی کو پیسرا کمپنی یہاں پہ لگاتار کیپکس کر رہی ہے نیو جوگرپیکل ایریاز جو کہ میں بتا رہی بھی جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ بھی ایکسپینٹ کیا ہے تو ایک بڑا بزنس وہاں پہ کمپنی کو ملے گا اور یہ جو کمپنی بھی بزنس دکھا رہی ہے وہ تکو نہیں وہ تیوی نظر آئے گی اگر میں یہاں سے 3 سے 4 سال کا پرسپیکٹیو لیتی ہوں تو لانگٹرم گروہ آنٹروک کافی سٹرونگ ہے کیونکہ سرکار نے بھی سپورٹ کیا ہے شورٹ ٹرم میں بھی دیکھا جائے تو جو پی ملٹیپل پہ آ رہے ہیں وہ 19 کے پی ملٹیپل پہ یہ IPO لے کے آ رہے ہیں 480 سے 505 کا جو پرائز بینٹ پکس کیا ہے ابھی یہ جو پی ملٹیپل ہے اس کو اگر میں پیرس سے کمپیر کرتی ہوں تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کمپیر اگر تھوڑا اور نیچے کے پرائز پر لاتی تو بڑے لسٹنگ گین ہونے کی امیتی تو فیرلی ویلیوڈ لگتا ہے پیرس کی حساب اسی لیے میں نے کہا limited لسٹنگ گین لسٹنگ گین تو ہوں گے لیکن 5 سے لے کے 8 پرتیشت یا 10 پرتیشت اس سے بڑے لسٹنگ گین ہونے کی اگر مارکٹ نے سہا رہ دیا تو وہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے لیکن لانگ ٹرم میں بھی اگر یہ سٹاک رہتا ہے پورٹ پولیو میں تو ریٹن دیکھے جائے گا بہت سپشٹ رائے جو ہے اور تمام آدھار اس رائے کے بھی پیش کرتی ہوئی آستہ جی آستہ جی ہم اس کمپنی کو دیکھیں تو چاہے کمیرشیل ہو گھریلو ہو انڈسٹریل ہو سبھی سیگمنٹ میں دخل ہے اس کا اور اس وجہ سے جو ہے وہ کاروبار کافی ڈائیورسی فائی ہے لیکن اس کے باوجود اور جو سنکیت آپ بتا رہی ہیں ان سب کے باوجود مارجن ایک کنسرن لگاتار بنا ہوا ہے ذرا اس پر ایک رائے دیجئے مارجن کنسرن ہے اس کا مکھے کارانے کے مارجن بولیٹائل تھے لاس دو سالوں میں کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے ایک سمیہ پہ جہاں گیس پرائزز بہت جانا شوٹ اپ ہو گئی تھی تو وہاں پہ تھوڑی سے مارجن ہم نے کمپریسڈ ہوتے ہوئے دیکھے تو مارجنز والیٹائل ہیں لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹ نے یہاں پہ کریت پارک ریکمینڈیشنز کو ایکسپٹ کیا ہے جہاں پہ کہ گیس پرائزز کو ٹکس کر دیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب گوئن پاور یہ جو مارجنز کا کنسرن ہے یہ آگے نہیں رہے گا اور انپیکٹ یہ اسی کمپنی کے لیے نہیں باقی انڈسٹری میں جو دوسری کمپنیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ لاغو ہوتا ہے تو جو مارجنز یہ پہنے دکھا رہے تھے اس میں وولیٹیلٹی تھی اس میں کمی تھی کیونکہ گیس پرائزز میں بہت بھاری اٹھا پٹک ہم نے دیکھی تھی اور سپیچلی کوویٹ سے بھی زیادہ میں یوکرین بار کو یہاں پہ ایک کارن بتانا چاہوں گے کیونکہ یوکرین بار کی مجھے سے ہمیں سب کو پتایا گیا اس کی پرائزز میں بہت بڑا اضافہ آیا تھا جو کہ یہاں پہ مارجنز کی دباب کا کارن تھا لیکن گوئنگ فورڈ اگر کوئی جیو پولٹیکل ٹینشن اس حد تک نہیں ہوتا ہے اور انڈیا کے لیول پہ تو پرائزز فکس ہوئی گئے تو مجھے لگتا ہے مارجنز یہاں پہ سسٹینڈ رہیں گے کنٹینڈ رہیں گے اور اسی وجہ سے یہ ایک اچھا اور اٹریکٹیو آئی پیو لگ رہا ہے بہت بہتر طریقے سے اس تمام باتیں ہاں پر رکھ رہی ہیں اور ان سب کے بیچ پروموٹرز کا بھی ذکر کرنا ہوگا پروموٹرز کتنے بھروسے مند اور اس نظریے سے کیسے دیکھتے ہیں کمپنی کے کاروپار کو پروموٹرز کی بات کریں تو کیڈیلا فارما کمپنی ہے اور پتا بھی نہیں ہوگا لیکن کیڈیلا فارما اس کے پروموٹرز میں سے آتا ہے اور بہاں پہ ان کا جو پیرنٹ ایج ہے وہ کافی سٹرونگ میں مانتے ہوں کیونکہ بڑیہ کمپنی ہے بڑیہ مینجمنٹ ہے اور یہاں پہ انپیکٹ کیڈیلا فارما کے پاس یہاں پہ گولڈنگ بھی اچھی کازی ہے میرے حساب سے مجھے اگر ایکزیکٹ پیگر یاد ہے تو وہ پورٹی پرسنٹیج سے زیادہ ہے میں میکنے چاہتی ہوں اگر میں نے یہ پرسنٹیج میں مجھے کیونکہ پروپر یاد نہیں ہے بڑی پورٹی پرسنٹ کی آسپار شاید کیڈیلا کی گولڈنگ تھی اس میں یا اس سے زیادہ بھی تھی تو اچھا پیرنٹ ایج ہے یہاں پہ اور جس طرح سے جو مینجمنٹ اور پروموٹر ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے کافی انوہوی ہیں تو پروموٹرز بھی بہت بڑیہ لگتے ہیں کمپنی کا کاروبار بڑیہ ہے گروئنگ کمپنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم آنٹلوگ گیس کمپنیوں کے لیے بڑیہ ہے سبھی پیمانے پہ سبسکرائب کرنے کی ریٹنگ ہے بٹ بڑی امید نہ لگائیں اگر مل گیا تو بڑیہ بات ہے لیکن لیمیٹیڈ گیم ہونے کی امید بلکل لگا سکتا ہے لیسٹنگ کی ادھر ٹھیک ہے تو یہ ایک وسترت چرچہ انیلسس کہہ لیجئے 360 دیگری انیلسس آستہ جی کے ساتھ ہم نے کی کمپنی کے گروت پہ کمپنی کے کاروبار پہ کس طرح کی ایکسپرٹیز ہے اور آئی پی او میں آپ کا پیسہ بنے گا یا نہیں اس پر بھی آستہ جی نے آپ کو بہتر رائے دی تو جو نیچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے شارٹ لسٹنگ ہو یا پھر لانگ ٹرم بیٹھ ہو ان دونوں ہی مورچوں پر جو ہے وہ فی الحال یہ آئی پی او بہتر نظر آ رہا ہے انرجی اور گیس ڈسٹریبیشن کی جو باقی کمپنیاں ہیں اس مقابلے سے یہ کمپنی اس مائنے میں بھی الگ ہے کیونکہ یہ تھوڑا پریاورن کے تھوڑا اور انکول بہتر طریقے سے انرجی دیتی ہے اور یہ اسے باقی اس کی جو پیرس ہیں ان سے الگ بناتی بہت بہت شکریہ کریں گے آستہ جی اس اہم چرچہ کے لیے خاص انیلسس کے لیے